بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکہ انداز میں آپ کا حوض جمال صدیقی امید کرتا ہوں آپ خوش و خورم ہوں گے ناظرین اگرام ایک بار پھر فوج کو جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے سیاست کے اس گندے اور گھناؤنے کھیل میں کیوں گندہ اور گھناؤنہ کھیل کیوں کہ آپ نے دیکھا کہ کل رات سے جو تماشا لگا ہوا ہے ایک طرف جو ہے وہ وزیرالہ کا انتخاب ہوا ہونا تھا انتخاب ہوا انتخاب کے اعلان سے پہلے ایک خط نشر کیا گیا یا شائع کیا گیا یا بتایا گیا ڈپٹی سپیکر کی جانب سے ڈپٹی سپیکر نے بقاعدہ طور پر اس خط کو جو ہے وہ اسمبلی میں لہرایا اور جس کے بعد جیت کا اعلان کیے بغیر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید جو ممبران ہیں وہ خود سمجھ لیں اب اس کے اوپر جو ہے کل رات میں پٹیشن فائل ہوئی یا ریجسٹری میں جو ہے وہ اپلیکیشن دائر ہوئی اور آج جب سماعت شروع ہوئی تو اس سماعت کے بعد وفے وفے سے جو کام کیا گیا ڈپٹی دوست محمد مزاری صاحب کو جو بلوایا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو لنک سے خطاب کرنے کا یا حاضر ہونے کا انہوں نے یہ آپشن یوز کیا اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے دلائل جو ان کے وقیل تھے فان قادر انہوں نے مکمل کیے مگر ان وہ بزد تھے کہ ان کو محلت دی جائے تو پیر تک کی محلت دے دی گئی حمزہ شہباز کو ابوری طور پر جو ہے وزیرعالہ بنا دیا گیا اور رہنے دیا گیا جو آج صبح علل صبح جو گورنر صاحب سے جو انہوں نے حلف لیا گورنر صاحب نے حمزہ شہباز کا وہ مسترد کر دیا گیا معاملہ کس رخ پہ ہے آپ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اس وقت کل جو چودری شجاعت کا جو معاملہ تھا وہ زرداری نے گیم گھمایا زرداری صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک الگ تلوہ لٹکتی نظر آ رہی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے نا وہ میدان میں جو ہے وہ پیسوں کا بورا لے کے نکلتے ہیں اور ہر کسی کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں اب اگر ایسا ہے تو پھر چودری شجاعت نے یہ جو لیٹر ہے وہ ایک دن پہلے کیوں دیا یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو آج اپنے اس وی لاغ میں ڈسکس کریں گے اس سے قبل الٹماث کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چاہے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہے ہیں ناجین اکرام سب سے پہلے جو اشارہ دیتے ہیں جہاں سے یہ معاملہ خراب ہونا شروع ہوا زرداری صاحب نے الیکشن سے ایک دن قبل رات میں تقریباً دو ملاقاتیں کی چودری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ چودری شجاعت حسین صاحب کا کوئی اگر بیان یا کوئی ویڈیو پیغام اگر آپ دیکھیں تو اس میں ان سے بلکل ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ان کی زبان کی لڑکھراہٹ اور ان کے الفاظوں کی ادائی کی جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی اب اس کے بعد جو ہے وہ اتنے بڑے فیصلے کر لینا زرداری صاحب آہ ماضی میں بھی جو ہے مفامت کے بادشاہ رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو بروکری کی جاتی ہے وہ زرداری صاحب کو جو ہے بہت اچھی آتی ہے اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن پہلے چودری شجاعت کے پاس جو ہے وہ خط انہوں نے جو ہے نا ان سے سائن کروایا اس خط کو ایم پی ایس کو جو ہے وہ بقاعدہ نوٹیفائن ہی کروایا گیا یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان تھا ووٹنگ ہو گئی ووٹنگ سے پہلے کیوں خط ننشر نہیں کیا گیا ووٹنگ کے بعد کیوں یہ بتایا گیا اور پھر راجہ بشارہ جب اس کے اوپر آرگیو کر رہے تھے تو ڈپٹی سپیکر نے ان کو رد کیا ان کی الیگیشنز کو ان کی بات سننے کو اور انہوں نے بقاعدہ اسمبلی محتل کر دیا پوسپون کر دی ایکسٹن کر دی پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سہارا لیا سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے آج کیس کی سماعت کی اس کی سماعت میں ڈپٹی دوست محمد مزاری کو بھی بلوایا گیا پھر اس میں تاخیر ہوئی دو گھنٹے کا وقفہ لیا گیا پھر اس کے بعد پھر تقریباً تیس سے چالیس منٹ کا وقفہ لیا گیا اور عبوری حکم صادر فرمایا گیا اور پھر عرفان قادر جو کہ دوست محمد مزاری کے وقیل تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں وقت چاہیے جبکہ پٹیشن فائل کرنے والے افراد پرویز الائی صاحب چاہتے تھے کہ آج ہی پروپر فیصلہ آجائے اور نیلیفائے کر دیا جائے ہٹا دیا جائے مگر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پیر تک کے لئے ملتوی کر دیا اب اسی کے اوپر مریم نواز صاحبہ کا ٹوئٹ آیا اور اس ٹوئٹ نے سے یہ تاثر ظاہر ہوا کہ عمران خان کو جب لادلہ کہا جاتا ہے تو وہ کس وقت کہا جاتا ہے لادلے کا اشارہ کیا ہوتا ہے لادلے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی عمران خان کو لادلے کا لکھ اس وقت دیا جب ان کی سمجھ میں یہ تھا کہ فوج ان کو جو ہے وہ آہ لے کر آ رہی ہے اقتدار میں یا ان کی سپورٹ کرتی ہے چار ماہ صرف چار ماہ قبل اگر آپ مریم نواز صاحبہ کے آہ ویڈیو بیانات سنیں پریس کانفرنسے سے سنیں جن کو بہت سے مشہور کمرشل چینل جو ہیں وہ اپنی کوریج کا حصہ بنا جاتے تھے اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان کو لادلہ کب کہا جاتا تھا کس وقت لادلہ کہا گیا اور اداروں کے اوپر جس طریقے کے الزامات لگائے گئے اور نیوٹرلز نیوٹرلز نہیں رہے انہوں نے اپنی ساک بچانے کے لیے بقاعدہ طور پر ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈز بننا شروع ہو گئے سپریم کورٹ کے اگینسٹ میں اور فوج کے اگینسٹ میں فوج کے عالی افسران کے اگینسٹ میں یہ ٹاپ ٹرینڈز بنائے دیئے گئے اس سے مورال ڈاؤن کیا گیا اور پھر ان کو دونوں سمتوں سے چلایا گیا تاکہ یہ پرٹنڈ کیا جا سکے کہ ہر کوئی جو ہے وہ ان کو آہ جو ہے وہ کہلیں کہ آپ نازیب الفاظ سے اور القبات سے نواز رہا ہے ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا ٹرینڈز کے اوپر پھر اس کے بعد بقاعدہ وزیر داخلہ جناب رانہ سناؤلہ صاحب نے آ کر بقاعدہ طور پر کہا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں گے جو کہ ہمارے اداروں کی لئے تذیق کا باعث بن رہے ہیں اور ان کے آل افسران کو جو ہے وہ آہ الٹے القابات سے نواز رہے ہیں یا اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات کر رہے ہیں خیر یہاں پر ہوا کچھ اس طریقے سے کہ آج جب مریم نواز صاحبہ نے یہ بیان دیا تو اس بیان نے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھایا پہلا راز تو یہ تھا کہ جب عمران خان کو وہ لادلہ کہتی تھی آج پھر انہوں نے لادلے کو نوازنے کے حوالے سے بات کیا اور درپردہ جو ہے انہوں نے کیا سپریم کورٹ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے یا پھر اداروں کو انتباہ کیا ہے کیونکہ آج middle of the case ایک ڈی نیوز کے ایڈیٹر انسار عباسی صاحب نے ایک بیان دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کود رہی ہے اور دونوں کو اکٹوبر میں الیکشنز کرانے کے لیے رازی کر رہی ہے اب اکٹوبر میں الیکشنز ہونا نہ ہونا ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کیونکہ اگر ابھی اس وقت جو ہے انٹرم آہ گفنمنٹ کا آہ آہ آغاز ہوتا ہے تو پھر اس کو تین مہینے کے لیے تو آہ آکٹوبر سے آگے جانا سائیے کیونکہ آہ آہ آگسٹ ہے آگسٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کا سپٹیمبر ہے پھر آکٹوبر ہے اور پھر نومبر ہے تو یہ نومبر تک یا دسمبر تک کی کہانی جا سکتی ہے مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا اس میں کوئی اور آہ رائے تھی یا میڈل آف تک کیس اتنی بڑی نیوز بریک کرنا اثر انداز ہونا تھا کیس کے اوپر اور ابوری فیصلہ آیا چودری شجاعت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چودری شجاعت اور پرویز الہی ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں آخر یہ کیا معاملہ ہے کیسے ملے ہوئے ہیں کون لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا خلاصہ میں نیکس ویڈیو میں دوں گا کیونکہ یہ بہت امپورٹن بات ہے مگر یہاں پہ ایک بات سننے کی یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے مسلم لیگ نون بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے اور اتحادی جماعتیں بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے تو خوش کون ہے کیا واقعی انسار اباسی کی بات میں دم ہے کہ اکتوبر میں الیکشنز کے لیے اسٹیبلشمنٹ اب آگے آ رہی ہے اور ان دونوں پارٹیز کو منانے یا ان دونوں پارٹیز کو کان سے پکڑ کر جو ہے پارٹیز مینز پی ڈی ایم پورا پی ڈی ایم اور پی ڈی آئی کو جو ہے وہ ٹیبل پہ بٹھائے گی اور اکتوبر کے الیکشن کے لیے رازی کرے گی یہ قبل از وقت ہے کہنا مگر آنے والا وقت بتائے گا اور اس کے حوالے سے نیکس ویڈیو میں آپ کو چوتیش شجاعت حسین کے حوالے سے بتاؤں گا مونس الہی کے اس بیان کے اوپر بتاؤں گا جو ہسی خوشی دے رہے تھے دیکھتے رہے گا انو کا انداز کمیٹ مپ میرا ایسے ضرور اگاہ کیجئے گا شکریہ